پی ٹی آئی والوں کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہوگا پی ٹی آئی والوں کو آپ بجلی کا سوال پوچھو گے تو وہ میاں نواز شریف کے دور پہ ڈال دیں گے پی ٹی آئی والوں سے آپ ایل این جی کا سوال پوچھیں گے وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور پہ ڈال دیں گے پی ٹی آئی والوں سے آپ دوائیوں کا سوال پوچھیں گے وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور پہ ڈال دیں گے پی ٹی آئی والوں سے آپ آٹے کا سوال پوچھیں گے وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور پہ ڈال دیں گے ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایشیا کے عظیم رہنما ایٹمی دماغوں کے روح روان مسلم دنیا کے عظیم رہنما میاں نواز شریف صاحب کے دور میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہر انسان خوش تھا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہر انسان اچھی طرح سے اپنا گزارا کرتا تھا لیکن آج اس دور میں ہر کوئی تڑپ رہا ہے ہر کوئی سسک رہا ہے کیونکہ عمران نیازی سیلیکٹڈ کی پولیسیز ہی اسی طرح کی ہیں اس کی جو کنٹینر پہ زبان ہوا کرتی تھی وہ جو سب کو پکارا کرتا تھا جس غلیز زبان سے اسی کی تقلید اس کے منسٹر بھی کر رہے ہیں فردوس عاشق آوان کی جب ذات پہ بات آئی اس کو کرت کہا گیا اس کو گاڑیوں میں پیسے کھانے والا کہا گیا اس کا جواب دینے کی بجائے وہ آگے سے ہاتھا پائی سے اتر آئی ہے قصور اس کا بھی ہے لیکن اس سے زیادہ قصور سیلیکٹڈ نیازی کا ہے کہ جس نے اپنی پارٹی کی تربیت اسی طرح کی ہے جو خود بھی ہر جگہ پہ غلیز زبان استعمال کرتا رہا ہے اسی طرح آگے اس کے لوگ بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں یہ وہی فردوس عاشق آوان ہے جس نے ایک شو میں کشمالہ طارق کو بھی ذریع کیا تھا اس کی اسی طرح کی ہر کتو کی وجہ سے اس کی اسی طرح معاملات کی وجہ سے ہر کوئی اس سے ناخوش ہے ہر کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے میں سب ٹی وی چینل والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا بائیکارٹ کیا جائے جب تک یہ اپنے آپ کو درست نہیں کر لیتی اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے موسیقی